سباں پہ رہتا ورد تیرا کیزت کا خیال رکھلو تو آپ لوگ رشتہ کرا دے سب کیزت محفوظ ہم رشتہ لے کر جائیں گے تو وہاں تو وہ قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ جائیں گے تب نا لیکن آپ لوگ تو یہ چاہتے نہیں ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اس سخت چہرے کی پیچھے اتنا محبت کرنے والا انسان چھپا ہے وہ میں آپ کو جگہنے کے لیے آئی تھی تو جگہو نا میں پھر سے سو رہا ہوں جی نہیں آپ جاگ چکے ہیں فریش ہو کر بہار آ جائیں کہاں جائیں باہر سب ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے چا رشنا شکر ہے تو مسکر ہے یار میری تو اب گوڈ مورننگ گئی ہے میں تو رات کو سو ہی نہیں سکی اس ٹنجھے نے کہ پتہ نہیں دانیال بھائی نے تمہیں کیا کیا سنا دیا ہوگا مجھ رات کو ایسے دیکھ رہتے جائسے کوئی کسائی بکری کو دیکھتا ہے پاگل کیوں ریلیکس ہوں گیا تو مسکراتے ہو جہا دیکھ لیا تانیال بھائی نے کیا کہا میں نے بہت مشکل سے متمہین کیا زوبی لیکن اب بہت سنبھلنا ہوگا جتنی غلطیاں کرنی تھی کر لیں اب کوئی کنجائش نہیں ہے اب نہیں کرنی پکہ اور اب تم سائم سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی پرامیس چلو زوبی کی دانیال بھائی دیکھیں ایم ریلی ساری مجھے رشنہ نے سب سمجھا دیا ہے مجھے رشنہ نے سب سمجھا دیا ہے میں اندہ کبھی بھی سائم سے میں ہی وات کروں گی میں اس سے کبھی ملوں گی میں اس سے کبھی ملوں گی ای پرامیس چلو اچھی بات اگر تم خود سمجھ گئی ہو تو پھر مجھے مزید اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا یاد رکھو کہ بچے ماں باپ کے ٹرس کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس اعتبار کو کبھی توڑنا مت اگر تم یہ زندگی میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں کوئی بھی پرابلم ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ جو اعتبار ہے نا یہ بار بار نہیں کیا جاتا اور اگر اس اعتبار میں اتنی سی بھی درار رہی نا تو ساری زندگی تم پر کبھی بھروسہ نہیں کرے گا جی بھئی چلو ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا تینکی یہ رہ تو بڑا ٹف ٹائم چل رہے بھئی تو اسوں سے ادھار لے 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 لیکر باک میں پیٹرول ڈال رہا ہوں اور اوڈ کپل اپنی جت پہلے گیاں ابھی تک سایم اس طرح تو سب کچھ اور خراب ہو جائے گا ہم تھوڑا ویٹ کر لیتے جب رائی ٹائم آتا تب کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم فیلال پلیز گھر واپس آجا جاؤ نای ای کنٹ ویٹ انی لونگا مجھا پلیز محبت کو اکنام دیں کب تک میں تمہارے اس بھائی سے مار کھاتا رہوں گا ام سوڑی ماری غلطی تھوڑی ہے ایک نا ایک دن نا پوری دنیا ہماری اس محبت کو تسلیم کرے گی ای نای ای بلیو انت دیکھو جب وہ وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا بھی فیلال تم گھر واپس جاؤ تا سانت مان لگے سب کہنا کیونی آسانی سے تم نے مان لیا کہ تم مجھ سے نہ بات کرو گی نہ ملو گی نہ میری شکل دیکھو گی سب بول دیا تمہیں اور کیا کرتی میرے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا تو تمہیں ذرا بھی ہمت نہیں ہے جب وقت آئے گا تو تم دیکھ لینا میری ہمیں اچھا پھر دکھاؤ آمت مجھے تم سے ملنا کیا مطلب تمہاری کالیز کے بارنا ایک کیف ہے ایمپوسیبل آخری کی دو کلاسز تم نے بانکر نہیں ہے میں کالیز کے بار تمہارا ویٹ کروں گا میں تمہیں پکر لوں گا سایم تم پاگل ہو گئیو نا اوکی بائے 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 پاگل ہو گیا ہے کیا یہ ہے موسیقی مرشنہ ہاں زوبی کہاں ہو میں کالیج میں اور کاؤں گی ہاں of course نہیں وہ تو میں اور دانیا لنچ پر جا رہے تھے نا سوچو تمہیں بھی پک کر لیں چلو ساتھ نہیں 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 میں نہیں جا سکتی میرے بہت امپورٹن کلاسز ہیں تو اچھا ہم تو کالیج پہنچ بھی گئے تم یہاں باہر کھڑی پی کیا کر رہی ہوں پراسز ختم ہو گی تمہاری ہاں تو بین کا انتظار باہر کھڑی ہو کی کیا جاتا ہے بارکی کی لڑکیاں کا ہے وہ اندر ہے آ رہے ہیں میں انہاں ہی بیٹ گری تھی بیٹھو اچھا بہی جلدی سے جلدی سے چھنا جا کرلے اور مجھے بطا دو کہ کیا کھانا ہے کیا کھانا ہے کھانا ہے کیا کھانا ہے زوبی سے ہی اس کی پسطہ بھی پوچھ لیا ہے یہاں آپ لوگوں کی مرضی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا مہاوی مرضی تمہیں پسند آئے گی چلو پھر میں ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں لگن پھر کھانا پڑے گا ٹھیک ہے کیا ہوئے مہاں نہیں کھانا جانا یا چھے یا چھے یا آپ بتا یا یہ ہے یا چھے مجھے مجھے شکریہ 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 مجھے ماں سے کیا ہو گیا ہے کوئی ارجنٹ کال ہے نہیں نمیocar capacitor کب سے بے وہ کوفوں کی تیرے یہاں پہ کھڑا ہاؤں سب اردستی تھوڑی بولویا تھا سیٹھو مانٹے دیکھو میں تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ وہ وقت آنے پر تمہارے دے سٹینڈ لے گی جس کے لئے تم اتنا خوار ہو رہے ہو تمہارا مطلب ہے وہ ان سے محبت نہیں کرتی میں نے یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہو مگر یار تمہیں کس بات کی جلدی ہے نہ وہ کہیں جا رہی ہے نہ تم کہیں جا رہے ہو اپنی اپنی محبت کو تھوڑا سا وقت تو دو اور ویسے بھی میں نے بہت ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جن کو محبت ہوتی ہے مگر وہ سٹینڈ نہیں لے پاتی سلام علیکم امی والیکم سلام سلام علیکم امی والیکم سلام بیٹا سلام علیکم والیکم سلام ماشاءاللہ روشنہ ایک چیزی چائے کلا ابھی لاتھیوں کہاں جا رہی تھی کئی نہیں زوبی مجھ سے جھوٹ مد بولو کالج کے باہر نکل کر کہاں جا رہی تھی بتا رہی ہوئے ہیں دانیال کو بلاؤ شنو پلیز کیا کرنے جا رہی تھی وہ کالج سے تھوڑا دوری سام نے بلائے تھا زوبی تمہاری اکل کہاں گئی ہے کیوں اس گھر کی خوشیوں پر پانی پھیر رہی ہو منع کیا ہے نا کہ نہیں رکھنی دوستی تو نہیں رکھنی دوستی نہیں ہے روشنہ ہمیں دوسرے سے پیار کرتے ہیں لانا تے ایسی محبت پر جو کالج سے باہر نکل کر ملنے پر مجبور کر دے تم یہ سب دانیال بھائی کی وجہ سے کر رہی ہو نا نہیں تمہارے فائدے کے لئے کہہ رہی ہوں فون لاؤ اپنا زوبی فون لاؤ سجھے کیا رکھتا ہے میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں اور زوبیرے ساتھ نہیں دے گی ان سب کچھ میں ہاں بول نہ بول نہ کیا ہو گیا ہاں ہاں پتا تھا ہو یہ دیکھ یہ دیکھ کیلکھا ہوا ہے زوب کس کی کال ہے زوب بات تو کرو نا زوب زوبی کب پیچھے چھوڑ دو سائم کیوں ہمارے گھر کی عزت کی پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو جتنی پیاری آپ ہے ناگر اسی پیاری باتیں بھی کر لینا تو مزا ہی آ جائے گا میں مزاک نہیں کر رہی انہی دشمنی تو اس لڑکے نے نہیں کی جتنی تم کر رہے ہو اگر اب تم نے زوبی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیشا ہوں گی اس کیوں رہے ہیں مو بھگوڑ دوں نا میں تمہارا میرا ساتھ بری بی کیلے نا مجھے پتہ ڈیو کیلے میں آئے بیٹ جا چکر کے ادھر ہو گئی بیسی تمہاری نہیں بیٹھ رہا میں کر بوس نہیں ہے دشمنی تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں کمبائن سٹڈی کے لیے آیا ہوا ہے چھوڑ کرو مجھے ابراہیم نے سب کچھ پتا دی ہے وہ یہاں پہ کسی لڑکی کی چکر میں آیا ہوا ہے اپنا گھر چھوڑ کے کمبائن سٹڈی ہے یہی وہ تمہارے اور ریتہ کے دماغ میں ڈال رکھا ایسی بات نہیں ہے داد میں نے اسے سمجھا ہے وہ گھر چلے جائے گا واپس ٹھوڑٹے ہوئے ابھی کہ ابھی اس کو یہاں سے رخصت کرو مگر داد نہیں تو نہیں کو گے تو اس کو میں خود کہہ دوں گا آج کے بعد مجھے وہ لڑکا یہاں پہ نظر نہیں آنا چاہیے اس داد کلیر؟ موسیقی 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 لبی کیا ہوا بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہی میں نے کھا لیا ہے مجھے جا کے پڑھنا ہے سایم 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 مجھے نا ہی کھات سمجھ میں آگئی ہے کہ آپ لوگ اپنی کلوٹی و لات سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر آپ میرے کچھ بھی نہیں کر سکتی تو آئندہ آپ میری شکل بھی نہیں تکھی نہیں سایم 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 سنے ہم میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سایم کا رشتہ لے کے زوبیا کے گھر جا رہے ہوں ٹھیک ہے بھائے مجھ میں اور حوصلہ نہیں ہے میرا وینا سڑکو پہ رول رہا ہے اسے برداش نہیں ہے تو مجھ سے ہے میں اس سے ہوں میری زد میری انا میرے دل میں موجود اس کے لئے محبت سے زیادہ نہیں ہے موسیقی 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 کتنے حرام سے نا تم مزے سے اپنے اتنا نرم گرم مستر پلی ٹی وی ہوں اور میں دیکھو تمہاری خاتر کرا کرا خوار ہو رہا ہوں تو محبت امتحان لیتی ہے نا لیکن محبت کسی ایک سے امتحان نہیں لیتی تمہاری باری بھی آئے گی بولو میری خاتر اپنوں کے سامنے کھڑی ہو سکو گی جو لڑکا میری لیے سرد رات باہر گزار سکتا ہے اور اپنوں سے لڑ سکتا ہے اس کے لئے میں اتنا نہیں کر سکتی اپنی بات پر قائم رہنا پھر تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا کت سے بھی زیادہ تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا بینج پہ بینج مجھے کیسے نیند آئے گی کہا جا رہی ہوں بیالکنی پہ موسیقی موسیقی مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے لیکن تم اتنی سینسٹیف کیوں بان رہے میں تو اتنی دیر سے باہر کھڑی مجھے تو تھانڈ نہیں لگ رہی اچھا میں تم اگزاکٹلی جس پوزیشن پر اس پوزیشن پر دس میڑے کلے کھڑی رہے پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تھانڈ ہے کنی ہے تم پھر بتانا ملے جا آپ مطاہیں چھو 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 سائب بھ کھو چھو 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 substitute پھر بتانی بتانی کیا پھر بتانی یہ اب اس ٹیم کسی کے گھر آپ نہیں جا سکتی بخشو چاچا آپ کو سمجھ نہیں آرہی ساہم کو کچھ ہوا ہے مجھے اس کی پیرنٹس کو جا کے بتانے تو یہ بات میں ان کو بتاتے تو انہوں نے آپ کو سمجھ کیوں نہیں آرہی بخشو چاچا مجھ کو سمجھ نہیں آلی بھئی رات ہو گئی اب اس ٹیم کسی کے گھر جائیں گی اور پھر گھر واہ لے اٹھ گئے تو میرے یہ مسئلہ بن جائے گا بخشو چاچا میرے راستے سے ہٹ جائیں دیکھو کیا کرے تم زوبی یہاں نیم نہیں آرہی تمہیں میرے تبیو ٹھیک ہے دکھاؤ بخال ہوا ہے تمہیں زوبی اس لئے تبیوڈ گھوڑائی بھی ہے چلو اندر تمہیں میڈیسن دیتی ہوں چلو میں تمہیں داکٹر کی لے جاتا نہیں میڈیسن دوں گی ٹھیک ہو جائے گی سردی ہے نا چلو آجا 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 سلیم اندر ایک کانت مجھے پوری بات بتاو سرسو بھی سانس رو ہاں آرامتے خود کو سنبھالو مجھے پوری بات بتاؤ وہ میں اسے ویڈیو کال پر بات کری تھی اور وہ کسی پارک میں تھا کوئی لوگ آئے اسے بائی چھینے کے لیے کو لوگ آئے اور اس کو وہ لیماؤں کوئی گولی کے آواز آئے مجھے رسا اچھا ٹھیک ہے ہم اس کے گھر کال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے گھر پر بتا تم کال کرو ہلو السلام علیکم جی جی فائتہ آنٹی وہ زوبی جو ہے نا سائم سے فون پر بات کر رہی تھی وہ کسی پارک میں ہے تو شاید کوئی حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ آپ لوگ ریس دیکھ لیں گولی کے آواز بھی آئی تھی اوکے تینکیو زوبی بتا دیا ٹھیک ہے گولی جا کے دھونڈ لیں گے اسے تم پلیز خود کو سنبھالو اپ گنام کا کیسے سنبھالی مجھے اپنے گولی لگے دو کیا ہوگا گولی مر کیا دو کیا ہوگا اسے کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں برا سوچ رہی ہو انشاءاللہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل ٹھیک ہوگا دیکھنا اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی نہیں ہوگا ادھر آ اکھا اسے سب کو جائے گا تم دیکھتا اسے میری لئے زندہ رہنا پڑے گا ٹھیک ہو جائے گا اگر اسے کچھ ہوگیا تو میں اپنے ہم کو معاف نہیں کرسکوں گی اسلام علیکم آپ کے ہسپیٹل میں امرجنسی میں کہیں بھی سائم نام کا کوئی لڑکا ہے سائم ابراہیم پلیز سرہ دیکھیں گے نیپرس سائم نام کا کوئی لڑکا ہے آئی شور نیسا انسا کچھ ہوگا آنکھیں کچھ دیمتا ہے اس کے دو اسپیوں سے ڈھون رہے ہیں پتہ نہیں کہا ہوگا سائم پر مل جائے من چاہہم سکی ہر پایش پوری کروں گی جو کہہ گا کروں گی چلو کھانٹ ہو کتا ہے ارچانے ایکس دس کرتا ہے پرسید فرم دیر ٹھیک ہو 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 میرے اس انسیڈنٹ کے بارے میں کچھ اور کو تو نہیں بتایا سائم بس گھرچہ تجھے ذرا سا بھی اندازہ ہے تیرے پیرنٹس نے ساری رات سڑکوں پر اور ہسپیٹلز میں تجھے ڈونٹے بھی گزاری ہے پھر انہوں نے ہمیں کال کے ہمیں بتانا پڑا کہ تو یہاں ہے مراد کو نہیں کس نے بتایا وہ آ رہے ہیں بو اس وہ شکرم لانس بان تم ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو پیٹل تم ٹھیک ہو پیٹل بالکل ٹھیک ہو پہل پر چوٹ لگی ہے کسی سوپیہ بتا رہی ہے تمہیں کھول ہی لگی ہے وہ روبیہ سے بات کشنے بتا سوپیہ نے ہی بتایا ہمیں اگر وہ نہیں بتاتی تو ہمیں کیسے بتا چلتا تم کتنی بڑی مسئیبت انڈی پریشانی کی بات نہیں ہے موبائل چینٹے میں انہوں نے گولی سلا دی پھر یہ بچ گیا پس بھوٹ جد کر لیا تم نے اب تم ہمائے ساتھ گھر جا رہے ہو پہلے سوپیہ کو کال کرتا ہوں پریشان ہوئی ہوگی نا پھر جس 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 بات کر لو سی تو ہم ڈاکٹر سے مل کے آرہے ہیں اوکے پریشان ہو تو الفائ کیا آسکر میں تپتہ نہیں کی گولی لگی ہے ڈیٹیل سکی نہیں دینے گو تم گھو گھٹا میں ہاتھ تر رویہ سے بات بیٹ جا بیٹ تر رویہ سے بات کر دی بیٹ سائم سائم ہرام سے ہرام سے ہرام سے ہرام سے کر لیں گے بات کوئی مسئلہ نہیں ہے سائم سائم سوڑی بسٹ کر دو چھپو جاؤ کسی نے سون دیا تو گھر میں پرابلم ہو جائے گی سوڑی اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی میری وجہ سے گھر چھوڑ کے گئے اس کو گولی بھی میری بیسے لگی ہے اس کو کچھ نہیں ہوگا تم دیکھنا انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہوگا اچھا تم دوبارہ کال کرو پلیز ان کے امی تک کال نہیں آئی اچھا میں کئی یہ دل کو کال آرہی ہے ہلو سائم ہے سائم تم ٹھیک ہو تمہیں کچھ ہوا تو نہیں مجھے گولی کی آواز آئی تھی یہ گولی لگی ہوتی تو تم سے بات کر رہ ہو تھا اس وقت میں سائم پلیز مجھے ڈیٹیل سے بتاؤ کون تھا کیا ہوا کچھ نہیں مجھو میں بلکل ٹھیک ہوں تمہیں ہوا تنیشہ دعا بن کر میں ساتھ آئیتے سائم پلیز گھر واپس آجاؤ روزان مجھو بیتا ہے ان دونوں کی محبت دیوان کی بنتی جا رہی ہے کیا میں نے دانیال سے جھوٹ بول کر گلتی کی مجھے حمد کر کے بتا دینا چاہیے تھا کہ زوبی بھی سائم کو پسند کرتی ہے کیا پتہ وقت آنے پر دانیال زوبی کو سپورٹ کرتے اس کا ساتھ دیتے اگر دانیال کی سمجھ میں ان کی فیلنگز آ جائیں تو شاید تو شاید وہ ان کا ساتھ دیں تم ایسے کیو بیٹھی ہو کچھ نہیں سونے لگی تھی زوبی کی تبیر کیسی ہے ٹھیک ہے دانیال آپ سے ایک بات کرنی تھی روشنا صبح بات کریں گے مجھے بہت سخت نیدہ رہے گے سب جانا کہاں تو راستہ تو ہی ہے رہنما تو ہی میرے خوابوں کا جہاں تو ہے عبادت تو ہی دعا ملا مجھے رب کی ہے رضا تُو اپدہ ہے تُو انتہا زوبا پہ رہتا ورد تیرا مجھے ٹھوس گھون رہے اس کو کب سے فائٹ لہز مہتے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا توجہے گھر چھوڑنے ہی کیا ضرورتی تو میں اور کیا کرتا یہاں پہ تو میری بات تک کو سننے کو کوئی تیار نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے یار اگر میں اس عمر میں اپنے گھر والوں کو بولوں گا کہ میری شادی کراؤ تو کون مانے گا ہوئے بینے تُو چپ کر کے کھاؤنا اپنا ابھی ہم اپنے گھر والوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں جب انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے فیصلے لینے کے قابل ہو جائیں گے تو کر لے نا تم زوبیا سے شادی بھے یار اگر تب تک انہوں نے زوبیا کی شادی کسی اور سے کر دی پھر کسی انڈیپینڈنٹ نسان سے چاہتا ہوں وہ ایسے تو نہیں کرائیں گے پر جوزید بنائی بھی اس کی ویدے سے شاہد کروا دیا پہلی بات صحیح مولد رہا اسلام لے کریں اسلام لے کریں ہم زوبیا کے گھر جا رہے ہیں کیوں آپ زوبیا کے گھر کیوں جا رہے ہیں اب گھر میں اپنی مرضی سے چھوڑ کر گیا تھا اس میں زوبیا کی کوئی غلطی نہیں ہے اور آپ کا کوئی حق بھی نہیں بنتا کہ آپ ان کے گھر جا کر اس کی اور اس کی فیملی کی انسل کر دے سب کے سامنے مہارا رشتہ لینے جا رہے ہیں میرا رشتہ کیا مطلب؟ تم جانتے ہو ہماری رضا مندی نہیں ہے اس پہ لیکن تمہاری فوشی کے لئے جا رہے ہیں مم سوری ماما آپ بھی ساتھ جا رہے ہیں سینکیو مم سوری ایسے تینکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہم کوئی ضرورت نہیں ہے اب ان کا کیارت دے مولو گا میں کچھ کہہ نہیں سکتا بڑ ہم جا رہے ہیں آپ بلکل ٹنس آڈے ہیں زوبیہ ماں بھائے دے وہ سب ہماراک بھارے گی انکار نہیں کریں گے جس گوگ فائے مت جانا ٹھیکک مارو م کر رہا ہے مانا زوبیہ مچنے مانا زوبیہ مچنے مانا زوبیہ ملے 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 تمہارے گھر والے میرے گھر پریشتہ لے کر آ رہے ہیں اور وہ بھی آج آج نہیں پاپے ساہم تمہیں پتہ نا ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ اچانک سے کیسے بان جائیں گے میں نے بھی تمہنم آئی ہے تم اکلوتے بیٹے و اما بھی تمہاری لے تمہاری لیے محبت کی تو انتظر اور نہیں تمہاری محمود تو جو جنمی کئی نا کہیں انجات جو تمہارے فیسلے پر جاری جو خبی خبی لیم سن کیونکہ 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 ہم جان جان جا کے دیکھو کیا گا تم 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 آپ مجھول جان سے کا کریں نجات کیونکہ 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 ساں ہم نے کوئی عجیب بات کر دیکھا عجیب بات عجیب و غریب بات کی ہے تم نے اب اس میں ہسنے کی کیا بات آتا ہے آئے ابراہیم دیکھا ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سائم تم لوگوں کی اکلوتی اولاد ہے اور ظاہر ہے بچوں کے لیے ہمارے دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں ایسے بھی کیا چلتی ہاں یہ تو ایسے ہی ہے جسے پانلے سے نکلتے ہی بیار ہیں شادی بے عمرے ہی کیا ہیں بچوں دوسرے زوبیا کے شادیے بھی ہم کرنا بھی نہیں چاہ رہے پڑے گی ڈاکٹر بنیں گی اس کے بعد دیکھے جائے گی تو شادی کا کون کہہ رہے ہیں میں صرف ہی کہہ رہا ہوں کہ رشتہ پکا کر لیتے ہیں من نہیں کر لیتے جب کہہ دیا ہے ایک بار کہ ہمیں زوبیا کے شادیے بھی نہیں کرنی تو بات ختم کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتا ہے بس کر دو فائکہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں کو لے کر میری بیٹی پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کروں میں میرا بیٹا گھر چھوڑ کے جا چکا ہے زوبیا کی خاطر کالج میں لڑکوں سے لڑ چکا ہے گولی لگتے لگتے رہی ہے اسے اپنے آپ کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دے رہے ہیں تمہیں ہی بتاؤ کیا کروں میں روشنا نیچے کیا ہو رہا ہے تمہیں سے روک نہیں سکتی تھی اس نے مجھے ابھی تو بتایا ہے سب لاحل میں اس طرح اچانک سے پروپوزل آنا اور پر فائکہ آنٹی کا یہ کہنا ہے کہ تمہاری مرضی بھی شامل ہے تانی کیا ہوگا تو تم نیچے تو جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے میری گھبرات ہو رہی ہے تمہیں تو میرے سے بھی زیادہ گھبرات ہو رہی ہے اور سائن میں کم ہی کیا ہے مان جائیں گے اور دیکھو تم نک صرف ہماری منگنی کروا تو باقی سب سین ہو جائے گا تم صورتحال سے باخبر ہونا اس لئے پر پر بولے جا رہی ہو تمہیں نیچے جا کے دیکھنا تھا بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ ابھی اسی وقت اس گھر سے چلے جائیں تاکہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر بچے دوسری کو پسند کرتے ہیں اس میں کیا عرض ہے سب کیا ہو رہے سبھی ارے بس بھی کر دیں آپ لوگ یعنی آپ لوگ ہاتھ دھوکڑ میری بیٹھی کے پیچھے پڑ گئے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا لڑکا آوارہ ہے فائقہ اس دن جتنی باتیں تم ہمیں سنا کر گئی تھی اس کے بعد کس مو سے تم یہ رشتہ لے کر آئی ہو ایک منٹ میں ہمیں بیزت کر کے رکھ دیا تھا اس نے میں میں معافی مانگتی ہوں آپ سب سے بس کر دو فائقہ یہ ڈرامے بازیاں نہیں کر رہا ہے ہمیں رشتہ تمہارے اس آوارہ لڑکے کے ساتھ میرا بیٹا آوارہ نہیں ہے دیکھیں کیوں نہیں ہم اس نہ کرتے دیکھیں زوبیہ کو بلانے اس کی رائے بھی جاننے ہم بھی سائم کی وجہ سے آئے ہیں حد ہوگی یہ بس ہم اسے اس گھر کا رڑکہ سمجھتے رہے اور وہ یہاں کیا حرکتیں کرتا رہے ہیں زوبیہ نے تو ہم سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے دیکھیں ہمیں ذرا ٹھنڈے ذہن سے اگر کھلے دماغ سے سوچنا ہوگا نیا دور ہے نیا زمان ہے بچوں کی بات سننا ضروری ہے بس ابراہیم بس بہتر تو یہی ہے کہ اس بات کو یہی ختم کر دیا جائے اور زمانہ کتنا بھی بدل گیا ہو مگر ہمارے گھر کی روایات وہی ہیں ہمارے گھر کی لڑکیاں تو ایک طرف ہمارے گھر کے لڑکے بھی اتنے ہی فرما بردار ہیں وہ بھی اپنے ماباب کی پسند کو اتنی ہی ترجیح دیتے ہیں اور ویسے بھی تم لوگوں نے یہاں آکے ہماری جو عزت افضائی کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ تم اس کام کے لیے یہاں نہیں آو گے دیکھیں ہم ایک دفعہ زوبیا سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ وہ کیا چاہتی فائقہ تم بار پار ہماری بچی کا نام لے کر اسے بدنام کیوں کر رہی ہو میرا یہ مقصد نہیں ہے زوبیا میرے سامنے کی بچی ہے میں آپ سب سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ اس سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا خواہش اس کی خواہش تو ٹھیک ہے ابھی آپ سب لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے رشنا تو بھی کو نیچے لے کر آو تو بھی بیٹا ہے یا ہاں میرے پاس بیٹا ہے چاہم تو بھی چاہم زوبی بیٹا یہ لوگ سائن کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں پتہ نہیں انہیں کیوں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ تم بیٹا انہیں بتا دو ہمارے ہاں لڑکیاں اپنے رشتے نہیں تلاش کرتے ہیں یہ کام ان کے ماں باپ کر دیں موسیقی موسیقی اور موسیقی 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 موسیقی